نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیر کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے جو کہ رب الول کی پہلی جمعیرات کے حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ تعالی ایسی کرم نوازیاں آپ پر فرمائیں گے کہ جس کسی کی حاجت قبول نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ جمعیرات کے دن میں پڑھے کیونکہ اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ شفی المدینین نے فرمایا ہے کہ جمعیرات کا روز حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے آج کی دن آپ نے کونسا عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے ذکر کروں گی کس طرح سے آپ نے دو رکعت نفل اور صورت الفاتحہ کو ملا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالی قبول فرمائیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے اس کے چند فضائل جمعیرات کے حوالے سے ذکر کروں گی حضرت انبارکہ سے جو وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا جو عمل ہے اور رب العبل کی پہلی جمعیرات کے حوالے سے ہے جمعیرات کا دن جو ہے وہ ہفتہ بھر میں فضیلت والا دن ہے حدیث پاک میں اس کی رات کو روشن رات فرمایا گیا ہے محبوب رب العالمین رحمت للعالمین شفی المدینین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ إِنْدَ اللَّهِ يَوْمٌ وَلَا لَيْلَةً تَعَدِ اللَّيْلَةً غُرَایَا وَيُومِ الْأَذْحَرَ اللہ تعالیٰ کے نزدی کوئی دن اور رات جمعیرات اور جمعہ کے برابر نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعیرات میں چوبیس سعاتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر ساتھ چھے لاکھ کافروں کو اسلام کی توفیق دے کر دوزک سے آزادی عطا فرماتے ہیں جمعیرات کے روز بندوں کے عامال بارگہ خداوندی میں پیش کیا جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض اناد یا قات رحم ہوں اسی طرح سے جمعیرات کے دن میں چنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کی مغفرت کرتی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے اناد رکھتا ہو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جمعیرات اور پیر کے دن میں چنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن غیر مشرق کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی بغض ہو اس شخص کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان دونوں کو محلت دیتے ہیں کہ وہ آپس میں صلاح کر لیں جمعیرات کا دن اتنا برکت والا ہے کہ اس دن میں جو بھی عمل کیا جائے حتیٰ کہ سفر کیا جائے کوئی کاروباری معاملہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو باعث زفر و کامیابی بنا دیتے ہیں شاہنشاہ عالم دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعیرات کے دن میں ہی سفر اختیار کرتے تھے اس کے علاوہ ہر کام کے کرنے کو جمعیرات کے دن میں ہی اختیار فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ عام سفر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کو اختیار فرماتے جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں قَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَمِيثِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کے روز سفر کرنا محبوب رکھتے تھے امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ بدھ کے دن سفر نہ کریں بلکہ جمعیرات کی روز میں سفر اختیار کریں کیونکہ یہی بات مجھے محبوب ہے امام قذوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعیرات کا دن بڑا مبارک دن ہے خاص کر کے طلب حاجت ابتدائے سفر کے لیے سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کاروباری معاملات کرتے تجارت کرتے یا سفر کر جاتے تو جمعیرات کے دن کو ہی اختیار فرماتے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی مالدار کر دیا اگر کسی شخص کی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی ہو تو اسے جمعیرات کی روز میں طلب کر لیں جو بھی حاجت ہے جمعیرات کے روز میں جو عمل آپ سے ذکر کروں گی اس کے ذریعہ سے طلب کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت ضرور قبول ہوتی ہے حدیث شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے کہ رحمت للعالمین شفی المدینین نے فرمایا جمعیرات کا روز حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراحیم خلیل اللہ بادشاہ مصر کے پاس جمعیرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیں علم حاصل کرنے کے لیے علم شروع کرنے کے لیے کسی کتاب کو شروع کرنے کے لیے بتالعہ کرنے کے لیے آپ کو کیونکہ بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا ہے تو آپ کو بھی اسی دن کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس دن کو یوم نور فرمایا علم بھی نور ہے علم کا حاصل کرنا بھی نور ہے تہم جمعیرات کے دن کو علم کو شروع کرنا باعث برکت اور کامیابی ہے اگر کوئی انسان جو ہے جمعیرات کے دن میں ناخن وغیرہ کارتا ہے غسل کرتا ہے تو انشاءاللہ جمعہ کے دن کی طرح ہی اس میں بھی یہی جو ہے وہ معمول رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس کا عجر ہی نائت فرماتے ہیں جمعیرات جمعہ کے دن میں یا جمعیرات کی رات میں اگر سورہ دخان پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں تو آج کا عمل بہت ہی خاص ہے جو آپ نے جمعیرات کے دن میں کنا ہے جمعیرات کے دن میں پورے وقت میں آپ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ ربیل اول کی پہلی جمعیرات میں دو رکعت نفل آپ پڑھیں گے کس طرح سے اچھی طرح سے جس طرح وضو کے عداب خیال رکھتے ہوئے آپ وضو کریں گے پھر اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورت الاخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورت الفاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورت الاخلاص پڑھیں گے وہیں پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ دس مرتبہ آپ نے سورت الفاتحہ پڑھنی ہے سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پندھرہ مرتبہ استغفار کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دینا ہے خواہ و زندہ ہیں تو ان کو حدیعہ کر دینا ہے وفات پا چکے ہیں تو ان کو اس کا اصالح ثواب کر دینا ہے ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نافرمانی کے درجے سے ہٹائیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں آپ کا نام لکھیں گے اور ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے کرنا آپ نے آسانسا عمل ہے دو رکعت نفل پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورة الاخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پھر وہیں پر بیٹھ کر دس مرتبہ سورة الفاتحہ اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے کوئی بھی استغفار استغفر اللہ رب من کل عظم و عطو بولے یا کوئی بھی استغفار جو آپ کو آتا ہو وہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو حدیعہ کر دینا ہے زندہ ہے تو حدیعہ نہیں تو ان کا احصال ثواب اپنے والدین کو پہنچا کر ان کے طفیل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے والدین جو ہیں بڑا سرمایہ ہیں آپ کے لئے اگر آپ ان کو سمجھیں تو زندہ ہے تو ان کی خدمت کیجئے اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لئے دعا مغفرت کیجئے اور ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کر دیا کریں قبر میں جو سب سے زیادہ انسان کو جس چیز پر افسوس ہوگا یا جس کی چیز کی تمنا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کاش کہ میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں اور اپنے ہاتھ سے ہر روز صدقہ کروں تو صدقہ بھی کیجئے صدقہ بھی کیا کریں اور اپنے والدین کے لئے دعا مغفرت بھی کیا کریں یہ دونوں چیزیں ضرور اپنی لازمی زندگی کا جز بنائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اسی طرح سے آپ پہ اوپر ہاتھ رکھیں گے جس طرح والدین آپ کے لئے دعا کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے معاملات جو وہ صدرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ عمل بڑا ہی کارامت ثابت ہوگا اگر آپ اس کو کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ